ایک صدر آصف علی زرداری نے ڈاکٹر طاہل قادری سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے دونوں رہنماؤں کے آج لاہور میں ملاقات ہوگی ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں کا جسٹس باکر نجفی کی مارل ٹاؤن ریپورٹ پر تبادلہ خیال ہوا ہے اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید قاضی صاحب کہیے گا کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ ٹیلی فونک رابطہ موجودہ حالات میں لیکن موجودہ حالات میں اس لیے عام ہے کہ جب آل لیڈی پریشر سٹیپ اپ ہو رہا ہے شریف خاندان پہ تو اس میں ایک دو دو پولٹیکل فورسز کا اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کا جس کے پاس خاصی آپ جانتے ہیں سیٹیں بھی ہیں قومی اسمبلی میں بھی اور صوبے میں حکومت بھی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بیڈ اومن لگتا ہے شریف خاندان شریف فیملی کے لیے اور خاص طور پر اب شہباز شریف صاحب کے لیے بھی کیونکہ اس سے رپورٹ کے آنے کے بعد وہ بھی اب بہت ولنریبل ہو گئے اور پریشر چاروں طرف سے آ رہا ہے ایک طرف آپ دیکھیں تو پیر صاحب سیال شریف کی طرف سے پریشر ہے اب اور تادری صاحب بھی تشیف لا چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ شاید وہ واپس نہ جائیں یا وہ نہ عمرے کو مؤخر کر دیں اور ادھر سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گی ہے تو یوں اس طرح سے فورسز شاید اکٹھی ہو رہی ہیں اور اس کو آنے والے الیکشن کے تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر اس طریقے سے آؤٹ ہوتی ہے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ایک خلا بنے گا اس حوالے سے بھی ممکن ہے ازرداری صاحب سوچ رہے ہوں کیونکہ وہ پنجاب میں انڈ روڈز بنارنے کی بہت کوششوں میں ہیں اور وہ جو لاس گرونڈ ہے اسے گین کرنے کی کوششوں میں ہیں کہاں تک کمیاب ہوں گے یہ تو وقت بتائے گا مگر بارال یہ ایک حوالے سے ضرور اہم ہے کہ جو زوال کی ایک کیفیت ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہے شریف خاندان پر اور جو پریشر وہ مزید بڑھتا ہوا اب نظر آ رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ تمام کوشش ان کے خلاف سیاسی عرینے میں بھی یکجا ہو رہی ہیں ویکیوم کو بھی پر کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بارے میں بھی سوچیں گے سابق صدر آصف علی زرداری یہ بتائی گا کوئی گرینڈ الائنس بنتا ہوا دکھائی دے رہے کاری صاحب ابھی تھوڑا ارلی ہے لیکن اس کو آپ رول اوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جو سیاست ابھی رائج ہے اس میں ابھی چونکہ کوئی ایسی سیاستی بہت بڑی تحریک نیچے نظر نہیں آ رہی تو جب نیچے تحریک نہ ہو اور بہت زیادہ پولٹیکل حال چلنا ہو تو اس میں پھر الائنس بنتے ہیں اور الائنس کے ذریعے پارٹیاں طاقت تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں اور یہی میرے خیال میں ہوگا فرالحال ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی کوئی بہت بڑی موبلائیزیشن ہمیں نظر نہیں آ رہی پیسے بیس تیس سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بڑی موبلائیزیشن نہیں ہے تو آئندہ آنے والا الیکشن جوڑ توڑ الائنس کا ہوگا اور سیٹ ارجسمنٹ کا ہوگا اور اس میں یہی دیکھا جائے گا کہ جو ایک بنیادی طور پر منوپلی تھی مسلم لیگ نون کی ابھی بظاہر یہ لگتا ہے لیکن بہرحال تھوڑا سا لگتا ہے کہ جیسے آپ اس کے شاید ٹوٹنے کا وقت قریب ہے اور اس کی جگہ لینے کے لیے مختلف پارٹیاں نئے دھڑے بنیاں کریں گی اور یہ بھی اسی حوالے سے کوشش ہو سکتی ہے کیونکہ بہرحال اگر بہت بڑی ان کی پارٹی نہیں بھی ہے تو کم از کم ہر کانسیچوئنسی میں تحرال قادری صاحب کے ووڈ یقیناً موجود ہیں ووڈ موجود ہیں سعید قریب صاحب یہ کہیئے کہ پپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا ووڈ بینک ہے پاکستان کے ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اگر اس طرح سے کھڑی ہوتی ہے پاکستان عوامی تحریک کے پیچھے کتنی بڑی مشکل پیدا کر سکتی ہے موجودہ حکومت کے لیے دیکھیں موجودہ حکومت تو آل ایڈی اتنی مشکلوں میں ہے کہ اب اور مشکل ان کے لیے کیا کوئی پیدا کرے وہ چونکہ جتنے حالات اپنے لیے خراب کر چکے ہیں وہ تو یوں ہے اور میرے خیال میں جو پولیٹیکل فورسز نے بھی ابنڈن کیا اور خاص طور پر زہداری صاحب نے بھی اس بار جو تعاون نہیں کیا اور کھل کے سامنے آئے ہیں تو وہ بھی یہ جان گئے ہیں کہ اب یہ ایک سپینٹ اپ فورس رکھتی ہے کیونکہ معاملات کو اس نہج پر مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ لے گئی ہے کہ جو ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے اب آپ جو ہے ابھی اسٹیبلشمنٹ کو نہ جو ہے اس طرح سے سبڈیو کر کے یہاں حکومت کرنا ابھی ممکن نہیں ہے اور خاص طور پر ایک ایسے حیات میں جب لوگ آپ سے کم جڑے ہوں اور جو رولنگ پارٹی ہے اس کے زیادہ تر مقاصد کاروباری ہوں بنسبت سیاسی کے تو میرے خیال میں یہ جو مشکل تو وہ مشکل کے حوالے سے تو مشکل میں وہ یقیناً ہیں ہی مگر یہ بارال اس حوالے سے ایمہ کے آنے آنے والے دنوں میں جو پی ٹی آئی ہے وہ کانکھڑی ہوتی ہے اور پنجاب کا جو میدان ہے یہ کس میں اس میں سف بندی کس طرح سے ہوگی اس حوالے سے میرے خیال میں یہ موگ اہم ہے پنجاب کے میدان کے حوالے سے یہ موگ انتہائی اہم ہے یہ بھی بتائیے گا یقیناً ایک بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے ایک بڑا ووڈ بینک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا گرینڈ الائنس کی باتیں بھی ابھی کبلز وقت ہیں لیکن اگر اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا لگتا ہے کچھ سیٹ ایڈجسمنٹ ہوگی کیونکہ انہوں نے سیاست میں آنے کا بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بقاعدہ اعلان کر چکے ہیں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اپنے ہر حلقے سے اپنا امیدوار بھی کھڑا کریں گے اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کتنی اہم ملاقات ہیں تیکھیں ابھی ان کا فیصلہ بھی سامنے نہیں آیا ایک بار وہ فیصلہ کر چکے ہیں اس بعد اپنی سیٹ سے انہوں نے صریفہ بھی دے دیا تھا مگر جیسے میں نے کہا کہ ان کی ایک فالونگ ہے اور ایک بڑی منظم جماعت ہے جو مراج القرآن ہے تو یقیناً اس کی ایک اہمیت ہے مگر ایک بات اور بھی ووٹر ڈلتے رہے ہیں جب سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک ہاتھ تک پسپا ہوئی ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد میں تو اب وہ انکلینڈ ووٹرز جو ہے وہ بھی بڑا سگنیفیکنٹ ہوگا وہ جو وہ باہر نہیں آتا جو مسلم لیگ نون کی طرف بھی نہیں جاتا جو پیپلز پارٹی کی طرف بھی پچھلے الیکشن میں نہیں گیا تو وہ اس کو کیسے وو کرتے ہیں یہ بڑا اہم ہوگا اس ووٹر کا کہ اس کو سیاسی طور پر کیسے انٹیگریٹ کیا جائے تو یہ بھی مووز ہمیں دیکھنی پڑے گی بارحال ابھی لیٹل ارلی ہے اور ابھی پوری طرح پردہ نہیں گرا نواز شریف صاحب کے اقتدار پہ تو بارحال ارلی ہوگا بہت سی باتیں کرنا مگر شاید یہ جو دسمبر جنوری فیوری ہے یہ بڑا اہم ہوگا اور اس طرح کی صرف بنیاں ہمیں اور منظم طریقے سے سامنے آتی نظر آتی رہیں گی اچھا قائل صاحب یہ کہیے گا کہ ایک طرف سیال شریف والے سٹیپ بیک کر گئے ہیں حکومت سے دوسری جانب یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور بھی حکومت پر پریشرز بڑھ رہے ہیں کیا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آنے والے دنوں میں وہی ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہوتی تھی اور اس طرح کی بفتہ آن پڑتی تھی ان کی رائیول پارٹیز پہ تو جو وہ کرتے تھے اب یقیناً اسی کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے کیونکہ یہ تو ایک میوزیکل چیر ہے جو چلتا بھی رہا ہے اور تو اسی طرح اگر یہ بھی دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کا جو یہ دور تھا پانچ سالہ اس میں لوگوں نے کتنی تنقید کی پچھلے پیپلز پارٹی کے دور پہ اور شدید تنقید کا نشانہ پیپلز پارٹی بنتی رہی ہے میڈیا میں بھی اور ویسے بھی مگر آج اس کو بھی بلا دیا ہے انہوں نے یہ جو پانچ سالہ یہ چار سالہ دور یا جتنا بھی یہ ہوا ہے ابھی تک اس کو آپ نے دیکھا ہے جس طرح کی مینجمنٹ ہوئی ہے جس طرح کی میشن چلی ہے جس طرح سے جو ہے معاملات سامنے آئے ہیں جس طرح سے کردوں کا پہاڑ لات دیا ہے اور میں یہ بھی عرض کر دوں ویسے تو حکومت میں آنا بڑی صدقی خواہش ہوتی ہے اور بڑا گوڑی گوڑی آتے ہیں مگر اب کے جس نو کی دنیا اور جس نو کی حکومت کے حالات چھوڑ کے جا رہی ہے مسلم لیگنون وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا لیکن یہ اس حوالے سے میں پھر کہوں گا اہم ہے کہ یہ اس کے لیے پھر ایک جو علام بیلت ہے وہ بج رہی ہوں گی شریف ڈائنسٹی میں کیونکہ یہ ایک اور ساتھ بنتی ان کے خلاف ہو رہی ہے اور ابھی ہم نے فیصلہ بات میں دیکھنا ہے کہ پیر صاحب سیاد شریف کیا کرتے ہیں تو اب تک یہ لگتا ہے کہ وہ ایڈرمنٹ ہیں مصر ہیں کہ وہ صیفہ بھی لیں گے ایک بڑا اہم ایک بہت اہم شخصیت ہے جو صلی اللہ رانہ صلی اللہ صاحب ہیں یعنی مسلم لیگنون میں اور فیملی کے لیے بھی تو برحال ایک دلچسپ صورتحال بن رہی ہے اور صف بندی صف بندی جو ہو رہی ہے وہ مسلم لیگنون کے خلاف ہم ہر سمت سے ہمیں نظر آ رہی ہے اچھا یہ صف بندیاں ہوتی ہیں دکھائے دے رہی ہیں کاجی صاحب کیا لگ رہا ہے کوئی ایسے ایسے حالات بھی پیدا ہوتے دکھائے دے رہے ہیں کہ حکومت اپنے وقت سے دو ماہ یا تین ماہ پہلے چلی جائے گی دیکھیں ابھی میں ہم جا رہے ہیں تو پھر یہ علم نجوم کا سوال بن جائے گا مگر بات یہ ہے کہ اگر جاتی ہے یا نہیں جاتی تو وہ جسے آپ کہتے ہیں لیم لیم ڈک والی بات ہوتی ہے جو عام طور پر امریکن پریزیجنٹ کے لیے بھی کہی جاتی ہے بعض خاص حالات میں حکومت رہے نہ رہے سوال یہ ہے کہ یہ ایک کرائسز کے اندر رہے گی اور حکومت آہستہ آہستہ جو اس کی ایک ایک رٹ کہہ لیں وہ ویکن ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے اور وہ ہوتی چلی جائے گی جتنا عرصہ یہ رہیں گے میرے خیال میں یہ مشکلتی چلے جائیں تو میرے خیال میں ارکری شاید جیدہ بہتر ہو کہ جتنا دیر یہ عوام کے اس کے مہدبت سے دور ہوں گے تو شاید آہندہ آنے والے سالوں میں اپنی ساکھ بال کر پائیں مگر یہ رہیں یا نہ رہیں ایک حکومت ویکنڈ اور کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے گی کمزور سے کمزور تر حکومت ہوتی چلی جائے گی سعید قائل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی کسی بھی خاور کی تفصیل کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز ایس ٹی 24 نیوز باخبر 24 کھنٹے This program is brought to you by پاس توت پیس کام کریں ایک منٹ میں پاکستان کیبلز استعمال کریں سیفٹی پر نو کمپروبائز